شوشان سنگھ راجپو جنہوں نے پوٹر رشتہ ڈرامے سے شہرت حاصل کی اس کے بعد بولی وڈ گئے اور کئی ہٹ فلمیں دی جن میں ڈرائیو سون چڑیا کردار نات اور پی کے جیسی فلمیں شامل ہیں پی کے میں انہوں نے سرفراز کا رول ادا کیا تھا شوشان سنگھ نے آج خود کشی کالی ہے ان کے بمبئی کے گھر میں ان کی لاش پنکے سے لٹکی ہوئی ملی صبح دس بجے ان کے گریلو ملازم ان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شوشان سنگھ کی لاش پنکے سے لٹکی ہوتی ہے جس کے بعد فوری طور پر ان کے ملازم پولیس کو اطلاع دیتے ہیں شوشان سنگھ راجپوٹ ایک ینگ ایکٹر تھے صرف 34 سال ان کی عمر تھی لوگ پرشان بھی ہیں اور حران بھی ہیں کہ ایک کامیاب اداکار جو کہ بولی وڈ میں اپنے کیریئر کی پیک پر جا رہا تھا وہ اچانک سے خودکشی کیسے کر لیتا ہے لیکن شوشان سنگھ راجپوٹ کی خودکشی کے ساتھ کئی راز جڑے ہوئے ہیں جو اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہی راز آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیں جب پولیس شوشان سنگھ کے گھر پر پہنچتی ہے تو ان کی لاش پنکے سے لڑکی ہوتی ہے لیکن لاش کے پاس سے کسی قسم کا بھی کوئی خاتیاں سوسائٹ نوٹ نہیں لکھا ہوتا نہ ہی انہوں نے خودکشی کرنے سے پہلے کسی کو کوئی میسج کیا تھا یا ویڈسیف وغیرہ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ یہ کیوں خودکشی کرنے جا رہے ہیں پولیس ان کے گھر کی تلاشی لیتی ہے کئی پرسنل ڈوکومنٹس میڈیکل رپورٹس اور کئی پرفیشنل ڈوکومنٹس اپنے قبضے میں لیتی ہے ششان سنگھ کی خودکشی میں جو سب سے حران کن پہلو ہے وہ ہے ان کی ایکس سیکٹری ڈیشا سلین کی خودکشی جنہوں نے اسی مہینے آٹھ جون کو خودکشی کی تھی ڈیشا سلین نے چودمے مالے سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لی تھی اب ششان سنگھ راجپوت اور ان کی سیکٹری ڈیشا سلین کی خودکشی کے پیچھے جو راز سامنے آ رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے کیونکہ یہ وہ راز ہے جو تقریبا ہم سب کی زندگیوں کو کہیں نہ کہیں افیٹ کرتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈیشا سلین کئی مہینوں سے اپنے فلیٹ کے اندر ہی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے وبا پھیلی ہوئی ہے اور انڈیا میں لوگ ڈون کی کفیت تھی اس لیے وہ اپنے فلیٹ کے اندر ہی تھی اپنے فلیٹ میں تنہیں تنہیں اکیلے رہنے کی وجہ سے انہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ خودکشی کل لیتی ہیں اسی طرح آپ ششان سنگھ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرونا کی وجہ سے اپنے گھر پر ہی تھے اور کہیں آ جا نہیں رہے تھے جس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور بالآخر نوبت خودکشی تک پہن جاتی ہے ششان سنگھ کی خودکشی میں ہم سب کے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ ہم سب کی زندگیوں پر سیم ویسا ہی افیکٹ ڈا رہی ہے جیسا کہ ششان سنگھ راجپود کی زندگی پر ڈا رہی تھی ششان سنگھ راجپود تو ایک کامیاب اداکار تھے ان کے پاس تو پیسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن ایک عام انسان کے پاس تو پیسے کی بھی کمی ہے اس کو اپنے روز مراکہ جو کھانا پینا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اور اوپر سے یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے اگر ایک کامیاب اداکار جس کے پاس کسی قسم کی کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی اس کو پریشانی نہیں تھی کہ رات کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا دن کا ناشتہ کہاں سے کروں گا اگر ایسا اداکار ڈپریس ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کی کیا حالت ہو سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تا خبری کو سبسکرائب نہیں کیا تو خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں